ایک خوبصورت رینی دیر کے ساتھ تیس مارش مبارک ہو آج کی دن کے ساتھ میں ایک پیغام دنا چاہوں گی کہ ہم اس وقت بحیثیت قوم ایک مسئلے سے نبرداز ماں ہیں اور وہ ہے کرونا کوویڈ نائنٹین جس کو ہماری قوم بہت غیر سنجیدہ لے رہی ہے ویسے تو ہم ماشاءاللہ مسئلے کو ہی سنجیدہ نہیں لیتے لیکن جو چیزیں صحت سے یا ایسی چیزیں وبا سے ریلیٹڈ ہوں اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم ہر مسئلے مسلک میں ہر چیز میں الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ایسی بات جہاں پہ ہماری صحت کی بات آتی ہے جہاں ہمارے بہت ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو گمبیر ہوتا ہے اس میں ہم غیر سنجید کی جو ہے اس میں ہم ایک جیسے ریاکٹ کرتے ہیں جاہے ہم جس صوبے سے تعلق رکھیں ہم جس مسلک سے تعلق رکھیں لیکن ہم لوگ غیر سنجیدہ ضرور رہتے ہیں لیکن کیونکہ میں کل لوکل رکشہ میں سفر کرتی ہوں تو ایک رکشہ والا نے مجھے کہا کہ ہم لوگ ڈاؤن لگنے والا ہے اور یہ کرونا تو ایک یہودی سازش ہے حج کو بند کرنا ہے رمضان میں مسجدیں بند کرنی ہیں تو ٹھیک ہے اگر یہ ایسا ہے تو ہم سب اس کا حصہ ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ ایسا پیس پر عمل کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں ہم لوگ ایسا پیس پر عمل نہ کر کے جو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ہاں آپ ہاتھ دھولیں ہاتھوں کو سینٹائز کر لیں یا آپ ماسک پہن لیں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ماسک پہننے سے ایسے کون سا مسئلہ ہو جاتا ہے یا پھر ہم ہاتھ دھونے سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا اب بار بار ہاتھ سینٹائز کریں اب سوشل ڈسٹنس رکھیں تاکہ یہ چیز نہ پھیلیں نہ آپ کی مسجدیں بیران ہوں گی نہ ہمارا حج جو ہے وہ بند ہوگا نہ ہمیں لاکڈاؤن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ہم ہمیشہ سے ریاست اور حکومت ان دونوں کو ہر چیز کا ذمہ دار کر کے اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بس ہم لوگ تو اس چیز سے آزاد ہوگے بحیثیت شہری کوئی ذمہ داری ہماری بھی ہیں ہمیں بار بار ہاتھ بھی دونے ہیں ہمیں ابھی آپ کا حکومت آپ کی ہاتھ نہیں دلوا سکتی آکے آپ کو ماسک زبردستی نہیں پہنوا سکتی آپ کا سوشل ڈسٹنس ہونی رکھ سکتی وہ کہیں جا کر کولیس یا کوئی کمیشنر وغیرہ جا کر کہیں پہ چھاپا مار بھی لیتا ہے تب بھی آپ کو اپنے حقوق یاد آ جاتے ہیں تب بھی اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کیجئے اور میری تو یہ بہت ذرخواست اس لیے ہے کہ اپنی اوپر بھی رحم کیجئے اپنے اردگرد لوگوں پہ بھی رحم کیجئے جس میں بڑھے اور بچی زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں میری ذرخواست بھی ہے آپ سے ایک پیغام بھی ہے اور میں امید رکھوں گی کہ میرے بھائی میری بہنیں میرے ذرخ میری بات کو مانیں گے بھی اور اس ایسا پیس پہ عمل بھی کریں گے بہت شکریہ